امیر الدین اس کے اوپر آج کے پروگرام میں تفصیلی گفتگو کریں گے آپ سے شیئر کروں گا سپریم کور آف پاکستان کی کیا ڈیولپنٹس ہیں وہاں سے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ ایونٹس کچھ موقع کچھ دن ایسے ہوتے ہیں قوموں کی زندگیوں میں جو کہ بڑے اہم ہوتے ہیں آج ان میں سے ایک دن ہے اور ستائیس فروری دوہزار انیس جب دشمن کی میلی آنکھ نے پاکستان کی طرف دیکھا تھا تو ان کے مضموم ارادوں کو کس طرح سے خاک میں ملائے گیا تھ اس کو یاد کرنے کا دن ہے and i have to say that irrespective of all the differences that we have amongst ourselves جاہے ہمارا کسی بھی پس منظر سے کیوں نہ تعلق ہو سیاسی طور پر یا نظریاتی طور پر کچھ موقع ایسے جہاں پر ہمارا اکٹھا ہونا ضروری ہے i'm a staunch believer in this تو having said that ابھی نندن وہ the tea is fantastic کی آج پھر سالگرہ ہے تو بڑا متاثر ہو کر گیا تھا ابھی نندن یہاں سے اور اس نے کہا جی the tea is fantastic i'm very impressed by the paakistانی officers اور اس کے بعد وہاں جا کے اس کو ویر چکرہ وارڈ انہوں نے کوئی دے دیا اس کے بعد ہندوستان کی مودی سرکار نے اس کو ایک اور ہی رنگ دینے کی کوشش کی اور اپنے طریقے سے پریزنٹ کیا لیکن بڑے ظلیر و رسوا ہوئے اس کے اندر اچھا اب میں آپ شرط کروں کہ ہماری جو کچھ strengths ہیں اس میں certainly this is one of the biggest strengths کے پاکستان کی جو armed forces ہیں وہ دنیا میں بہترین armed forces میں سے ایک ہیں چاہے وہ بری ہیں بحری ہیں فضائی ہیں باوجود اس کے کہ ہندوستان کا defense budget ہمارے پورے budget سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہماری defense capability ہے وہ دنیا جانتی ہے 2019 میں پلواما کا ڈراما رچانے کے بعد جب ہندوستان کی فوج نے یہ strategic strike کا ڈھونگ رچایا اور کوشش کی پاکستان میں داخل ہو کر پاکستانی حدود میں داخل ہو کر نقصان پہنچانے کی تو within a few seconds and within a few minutes اس کے جہاز کو گرایا پاکستان ائر فورس کے جابازوں نے اور اس کے بعد پھر وہ گرا نیچے اس کو locals جو تھے انہوں نے پکڑ لیا وہ اس کو مارنے لگے تھے لیکن فوری طور پر اس کو rescue کیا پاک فوج کے جوانوں نے اور اس کو لے کر گئے اور اس کے بعد دو دن کے اندر پاکستان نے ابھی نندن کو واپس کیا اب میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جو defense budget ہے ہندوستان کا وہ ہمارے پورے budget سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ہماری defense capability ہے کہ 2019 میں جو ہندوستان نے آخری کوشش کی تھی ہماری طرف میلی نگاہ ڈالنے کی اس میں ہم نے دو انڈین جیٹس گرائے تھے پاکستان ائر فورس نے ایک helicopter انہوں نے اپنا خود shoot down کر دیا تھا ہر بڑا ہٹ میں targets ہم نے strike کیے تھے across the border اور جانبوجھ کر ان targets کو ہم لوگوں نے strike کیا تھا جہاں پر آبادی زیادہ نہیں ہے اپنی strength جو اس کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کے بعد ابھی نندن کو arrest کیا تھا اب یہ ہماری strengths ہیں یہ ہماری strengths ہیں لیکن آج کے دن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے قوم کی حیثیت سے کہ ہماری weaknesses کیا ہے اور بڑا دل دکھتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنا potential ہے اللہ رب والعزت نے اتنا خوبصورت ملک دیا یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے لیلہاتِ کھیت ہیں سمندر ہے سہرا ہے دریاں ہیں what not نمک کی دوسری بڑی کان جو ہے دنیا کی وہ پاکستان کے اندر موجود ہے لیکن اس کے باوجود administrative failure ہماری weakness ہے جس کی وجہ سے ہم ترقید نہیں کر پا رہے ہیں مثال دے تو مثال کے طور پر ہمارے northern areas اتنے خوبصورت ہیں کشمیر گلگت بلدستان northern areas اتنے خوبصورت ہیں آج کل economy ویسی بہران کا بہت زیادہ شکار ہے اگر ہم ان کو properly utilize کریں for the purposes of tourism تو ہم کروڑوں اور اربوں اور ڈالرز سالانہ اپنے northern areas سے بنا سکتے ہیں کما سکتے ہیں economy جو ہے وہ بہران سے نکل سکتی ہے چند steps لینے کی ضرورت ہے چند جگہوں پہ ذہن بنا کے strategy بنا کے اس کو device کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم وہ کر نہیں پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا focus درست نہیں ہے ہمارے آپس کے جھگڑے problems اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے national issues اس کے اوپر compromise ہو جاتے ہیں اور وہ بہت damaging ہیں نہ صرف ہمالے لیے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مجھے بڑا دکھ ہوا ابھی میں کشمیر سے ہو کر آئے ہوں ہم نے نیلم جیلم کے حوالے سے سنا تھا کہ جی ہائیڈرو پاور پلانٹ بن رہا ہے یہاں پر اور اس سے پہلے آپ کو پتا کہ نیلم دریا جو ہے جس کو ہندوستان والے کشن گنگا دریا کہتے ہیں اس پر انہوں نے کشن گنگا ڈیم بنانا شروع کر دیا پاکستان اس کو لے گیا انٹرنیشنل آرپیٹریشن میں انٹرنیشنل آرپیٹریشن کا فیصلہ ہندوستان کے حق میں آئے کہ وہ وہاں پر ڈیم بنا سکتے ہیں اچھا جی وہ انہوں نے ڈیم بنا لیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنیز کمپنی کے ساتھ کنسوشیم میں یہاں پر نیلم جہلم پر اپنا ایک ہائیڈرو پاور پلانٹ ڈیم جو ہے اس کو بلٹ کیا اب اس کی جو کسٹ ہے وہ آج کے ڈالر کے حساب سے تقریباً سات ارب ڈالر میں ہمیں پڑھے دوزار اٹھارہ میں وہ پروجیکٹ مکمل ہوا ہے اور پچھلے آٹھ مہینے سے وہ سات ارب ڈالر کا پروجیکٹ جو ہے وہ بند پڑھے اور ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی یہ ریپورٹ آئی ہے کہ تقریباً چوہتر ملین ڈالر کی اس کے اندر کیک بیکس اور کمیشنز جو ہیں کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے آٹھ مہینے سے وہ سات ارب ڈالر کا پلانٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ جو ہے وہ بند پڑھا ہے اور سالانہ نقصان جو ہے ایک سو بیس ارب روپے that is where the problem lies in our country in پاکستان یہ جو کرپشن ہے یہ جو administrative failure ہے اس کو ختم کرے otherwise الحمدللہ ہمارے پاس nationally اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں اور اس کے بعد خود جو اس کے اوپر ہم نے build کیا ہے وہ تو زبردست ہے ہماری defense capability تو زبردست ہے اب administratively کچھ چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے تو آج جو ہے اس حوالے سے ہی آگے بڑھیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے چار جج سائبان نے بینچ سے خود کو علیدہ کر لیا اس میں جسٹس اجاز و لحسن ہے جسٹس مزاہر علی اقمن نقوی آتر من اللہ اور جسٹس یائیہ آفریدی ہیں اور باقی اب جو پانچ رکنی بینچ ہے وہ آگے چلے گا کیس کی سماعت کو لے کر اس میں کچھ اہم رمارکس آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جسٹس جمال مندخیل جو کہ ابھی تک بینچ کا حصہ ہے انہوں نے فرمایا جی کہ مبہینہ آوڈیو آنے کے بعد اس خود نوٹس کے لیے جسٹس اجاز و لحسن اور جسٹس مزاہر علی نقوی کا معاملہ چیف جسٹس کے پاس بھیجنا مناسب نہیں تھا صدر کی دیگی تاریخ پر الیکشن ممکن نہیں ہے کسی صورت بھی 25 اپریل سے پہلے انتخابات ممکن نہیں 2008 میں انتخابات کی تاریخ آگے گئی تھی یہ اٹرنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں بولا جس کا جواب جسٹس منیب اختر کی تفصیح آئے وہ تو قومی سانحہ تھا اٹرنی جنرل نے پھر کہا اگر آج الیکشن کا اعلان کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم کسی نہ کسی نکتے پر پہنچ رہے ہیں جہاں آئین خاموش ہیں وہاں قوانین موجود ہیں کل کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ کیس اب صرف اسی سوال پر چل رہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے سمات کل نو بجے تک ملتوی ہو گئی ہے اپنے پینل کا تعرف کر آتا ہوں اجاز الحق سب سربراہ مسلم لیگ زیا آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوالی محمد خان سب رینما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد رانجہ ساب ماہر قانون ہے آپ کا بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں دیگر مہمانوں کی طرف جاؤں یہ جو میں پاکستان ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے دیسپائیٹ دی فیکٹ کہ ہم اتنا بجٹ بھی اس کے اوپر نہیں لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اجاز الحق سب اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ اف یو لینا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کچھ تو آپ کی آواز انٹرو میں آئی ہے اور کچھ نہیں آئی ہے سوال آپ کا بیسیکلی ہے یہ جو ہندوستان کا بھی ننم کا جو مسئلہ پیچھ آیا اس بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دفاعی کیپیبلیٹی الحمدللہ آج سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے اس قابل ہیں پاکستان کے دشمن ہماری طرف جو ہے وہ میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا اور یہ ایک بہت بڑا ایک اگزامپل تھا کہ جب انہوں نے کوشش کی کہ سرجیکل سٹرائکز کرنے کی تو ان کو مو توڑ جواب دیا گیا اور نہ صرف مو توڑ جواب دیا گیا ان کے دو جہاز بھی گرے اور پائلٹ کو بھی پکڑ لیا گیا اور پائلٹ کو پھر چھوڑ بھی دیا گیا ٹائم لی ہے اچھی بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اتنا تعلق رہنا چاہیے دشمنوں کے درمیان کہ اس پہ سختی نہیں ہونی چاہیے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا اندرونی مسائل اگر جو اتنے نہ بنیں تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں فوجیں جو ہیں وہ قومیں لڑتی ہیں تو فوجیں لڑتی ہیں جب قومیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں تو اور اب تو ہم نے پچھلے دس بلکہ دوہزار ایک کے بعد سے جو پاکستان میں دہشت گردی کی لہر آئی ہے اور ہمیں جو رد الفساد اور دیگر ایکسرسائزز جو ہوئی ہیں جس میں کہ بہت سی جانیں جانوں کی قربانی دی تو ہماری فوج اب یہ قسم کی بیٹل ہارڈنڈ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ان معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک کریں اور دوسری ہمارے پاس جو کیویبیلٹی ہے اب سب کو معلوم ہے اس میں کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے جو کہ پاکستان کے پاس نیوکلئر کیویبیلٹی ہے اور یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا اساسہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ پوری قوم کو متفق ہے اور متفق رہنا بھی چاہیے چاہے اس کو کس نے شروع کیا کیسے مکمل ہوا کیسے اختتام کو پہنچا لیکن الحمدللہ اگر آج پاکستان نیوکلئر نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا اور اس کے اندر جو کنٹریبیوشنز ہیں خیر اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جہاد اس وقت نہ ہوتا جو جہاد اخوانستان تھا تو نہ ہمیں وہ ویور ملتا جو ہر سال پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کو دینا پڑا تو اگر وہ ویور ہمیں نہ ملتا تو یہ کبھی بھی ہمیں کمپلیٹ نہ کرنے دیتے اس کو ہمارے نیوکلئر پروگرام کو تو الحمدللہ آج پاکستان اس قابل ہے کہ اگر ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہے اتنی پولرائزیشن ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ ہم کسی ایک نکتے پر بھی بحیثیت قوم اکٹھے نہیں ہوئی چھیک ہوئی چاہے وہ ایکانومی ہو چاہے وہ پولیٹکس ہو چاہے وہ جسٹس ہو چاہے کوئی بھی مصلاح ہمارا مسئلہ ہو آپ نے دیکھ ہی لیا پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہم نے جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں پولرائزیشن اور پولیٹکس ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں علی محمد خان صاحب کا بھی کومنٹ لے لوں اس کے اوپر علی محمد خان صاحب یہ جو پولرائزیشن کی بات ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ ہمارا جو نکتہ اختلاف ہے یا نکتہ اختلافات ہیں وہ کیا ہیں لیکن جو ہمارا نکتہ اتفاق ہے وہ بھی بہت سارے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہاں پر اکٹھے ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر یہ جو ڈیفنس کیپیبلیٹی کی بات میں کر رہا ہوں پاکستان کی پاکستان آمد فورسز کی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہندوستان نے کہا تھا کہ جی ہم نے وہاں پر جو ہے حملہ کیا ہے پاکستان کی سرزمین پر اور وہ سٹریٹیجک وہ کیا تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ باؤنڈری کے اندر سرجیکل سٹرائک ہم نے کیا پاکستان کی سرزمین میں گھس کے آجا ابھی تو ٹکنالوجی اتنے ایڈوانس ہوگی ہے کہ میں گوگل ایرث ابھی دیکھ رہا تھا اس دن تو گوگل ایرث پہ مطلب کہ میں سمپل اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے سیٹلائٹ کے تھرو ہم گوگل ایرث کے تھرو اس ایپ کے تھرو جو ہیں بہت کلوز ایمیجز دیکھ سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک کے شہر کے علاقے کے جگہ کے بہت کلیر نظر آ جاتا ہے تو یہ جو انہوں نے جتنا بھی بعد میں اس کو کور اپ کرنے کے لیے کہا جی کہ وہاں پر ایک ٹیررسٹ کیم تھا اس میں تین سو کے قریب دہشتگر تھے اور ان سب کو بمباری کے تھرو مار دی ہے ہندوستان کی فوج نے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہم نے تو بتایا وہاں پہ جا کے دکھایا فورنرز کو بھی لے گئے جو انٹرنیشنل میڈیا تھا وہاں پہ جا کے دکھایا کہ یہ ایک دو درخت اور ایک کوہ وہاں پہ مرا ہوا تھا لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ سیٹلائٹ ایمیجری سورسز ہیں مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا ایٹلانٹک کاؤنسلز ڈیجیٹل فورنزکس لیب ہے سین فرنسسکو بیسٹ پلینٹ لیبز ہیں یورپین سپیس ایمیجنگ ہے آسٹریلین سٹریٹیجک پولیسی انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے جتنی بھی ایمیجری لی ہے نا جی وہ ہندوستان نے جب انہوں نے کہا انڈیا ڈیڈ ناٹ ہٹ اینی ٹارگیٹ آف سگنیفیکنس آن جبا ہل ٹاپ سائٹ ان بالا کوٹ یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ تو یہ ہماری ڈیفینس کیپیبیلٹی ہے باوجود اس کے کہ ہمارا ٹوٹل بجٹ ہندوستان کے ڈیفینس بجٹ سے کم ہے لیکن پرابلم ایڈمنیسٹریٹیف فیلیر کا ہے آپسی اختلافات کا ہے علی محمد خان صاحب آپ اتفاق کریں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد کچھ باتیں شاید اجازالعق صاحب نہیں کر سکے ظاہر ہے اس میں ان کے والد مرہوم جنرزیہ صاحب کا بڑا رول تھا تو میں وہ ساری بات کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں 27 فیبری کا ذکر کرنا چاہوں گا دوہزار انیس کا اور میری زندگی میں چند جو بڑے فخر کرکوشی کے دن ہیں اس میں 27 فروری بھی تھا اور اس وجہ سے بھی کہ جب 26 قوم پر اٹیک ہوا تو اس کے بعد جو ہنگامی میٹنگ بلائی گئی پارلیمنٹ ہاؤس میں جس میں اس وقت کے چیف ڈی جی اے اور سارے اور ڈیفینس منسٹر تو مجھے بھی اس میں شرکت کا اس موقع ملا اور اس بہت عظیم کام میں ایک چھوڑا سائسہ اللہ نے میرا بھی ڈلوایا اور وہاں اس میٹنگ میں کوئی پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلس پارٹی میں نے نہیں دیکھی وہاں میں نے پاکستانی دیکھے اور سب کے جذبات ایسے تھے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت جذبہ تھا سب کا اور ایوری بیڈی وہ سٹیننگ بہائنڈ پاک آرم فورسز جب وہ ریسپونس آیا تو دنیا ششدر رہ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے یعنی آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی کہ یہ کیسے کر دیا کہ اتنے فوری ہم نے سٹرائک کیا اتنے فوری ہم نے جواب دیا اور اخلاق کا وہ عالی میار کہ وہ ابھی نندن جب گریفتار ہوئے اور ظاہر ہے عوام کا ایک غصہ تو تھا اس کو ایک عوامی غیظ غضب سے بچانا پھر اس کو ریسپیکٹ دینا جو کہ ایک ہائیسٹ فارم آف ایٹیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی ڈسپٹنٹ آرم فورسز میں آپ میدانی جنگ میں لڑتے ہیں لیکن جب آپ گریفتار کرتے ہیں پھر اس کے بعد دنیا کو بتایا کہ میدانی جنگ میں اپنی ڈیوٹی کرنے میں ہم یقتہ ہیں اور جب وہ اس کو گریفتار کیا تو پھر اس کو عزت سے واپس بھی کر دیا اور بتایا کہ اکھتر میں تم نے ہمارے پیوڈ ڈیوز کے ساتھ کیا کیا تھا تو اکھتر میں تو ہم نہیں تھے ظاہر ہے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو زندگی میں کچھ دن ایسے رہے جس طرح بہننے کے ورلڈ کپ جتنے کا دن تھا یا جب اٹھائیس فروری کو ہم نے ڈیٹرنیشن کی نیوکس کی اچھا اس میں رول سب کا ہے لیکن سب سے پہلے تو محسن پاکستان جناب مرہوم عبدالقدیر خان صاحب ڈاکٹر قدیر ہم تا قیامت ان کے احسان مند رہیں گے پھر ان کو لانے والے مرہوم بھٹو صاحب اور ان کا مشہور معروف بیان اور اس پہ ہیدری کسنجر صاحب کی دھمکی اور بھٹو کا کھڑے رہنا اور پھر ان کی فودگی کے بعد جس طرح جنرل زیا صاحب نے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غلام حساق خان صاحب نے جس طرح اس کی پرورشی بچوں کی بنتہ پرورش کرتا ہے غلام حساق خان صاحب نے بھی اپنا ایک رول ہے جنرل زیا صاحب کا رول ہے پھر بعد میں جب اس میں نواز شریف صاحب کے ٹائم پر ڈیٹونیشن زنید تو سب کا اس میں رول ہے تو یہ پوری قوم کا ایک میسیج تھا کہ جب پاکستان کی بات ہوگی جب پاکستان کی دفاع کی بات ہوگی تو پھر ہم سب اس پر ہم ایک اپنے ملک سے محبت کرنے والے قوم ہیں لیکن جو آپ نے بات کی کہ ہم تقسیم بھی ہیں تو وہ تقسیم ملک پہ نہیں ہے وہ تقسیم سیاست اور اپنی اپروچ پہ ہیں کسی کو یہ راستہ ٹھیک لگتا ہے کسی کو وہ راستہ ٹھیک لگتا ہے تو وہ ایک ڈیموکراتک سسٹم میں یہ ہوتا ہے لیکن اس وقت پارٹیزن شپ بہت بڑھ گئی ہے اس کو دوبارہ پر ٹرلٹیکل ٹریک پہ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ الیکشنز کی طرف بات جائے اور جس طرح آج آپ نے دیکھا عدالت میں اس پہ بعد میں شاید گفتگو کا موقع ملے لیکن میرے خیال میں جو پارٹیزن شپ ہے اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کو دور کر اور دور کرنے کا اختیار بھی عوام کے پاس ہے آپ عوام کے پاس جائیں گے وہ آپ کو فیصلات لے کے دیں گے آپ دیں گے آپ دیکھیں گے چیزیں ساری نارملسی کی طرف چلی جائیں گی آج کے دن جو ہم نے ایک چیز جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ بھی دیکھی جس طرح جنرل امجد شعیب صاحب کا ہم نے دیکھا اور ان کا کچھ نہ بولنا اور ان کی آنکھوں میں ایک میسیج اور ان کے چہرے پہ ایک مسکراہت تو وہ چیز بھی اچھی نہیں تھی آج کے دن میرے خیال میں تو ہم سب کو ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں جب ایک طرف ہم اتنا سکائی رائز جا سکتے ہیں ستائیس فروری کو اتنا ملک آگے جا سکتا ہے ایک دن میں ہم نے جو ہے صدیوں کی جست لگائی تو پھر ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں جس سے ملک کو ایک نقصان پہنچتا ہے پولٹیکل کلچر کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ چیزیں ساری بیٹ کے حل کرنے کی ہیں اور اس میں لڑنے مرنے کی بجائے بیٹ کے ان کو اب حل کریں اور اس میں ذمہ داری ہے حکومت پاکستان کی چاہے جیسے بھی ہے امپورٹڈ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم اصلا میں ایک سٹیپ لیں اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں کیونکہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے یہ جو جوید کا جو واقعہ ہوا اس دن یہ کتنی افسوسناک بات ہے آج امجد شعیف صاحب کا اور آج کی دن تو کم اصکم پوری قوم اس کے لئے تیار نہیں تھی کیونکہ آج تو خوشی کا دن تھا آج تو ہمارا ایک سیلیبریشن کا دن ہے آج تو پاکستان دہیں یا چھے ستمبر ہے یا اٹھائیس اکتوبر ہے سوری اٹھائیس جولائی وہ ہے اپنا یوم تکبیر کا دن جولائی اٹھائیس مائی بلکو اٹھائیس مائی تو یہ دن تو بڑے ہمارا جو سات ستمبر ہے یومی فضائیہ ہے اس طرح کے جو دن ہے جو پچیس مارچ ہے ورڈ کپ جیتنے کا دن ہے ہاکی کا ورڈ کپ جب ہم نے جیتا جانگیر خان نے تو بے شمار جیت کے دی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے ایک منٹ جیتے ہیں ہمارے پاس میں بھی یہ سمجھتا جی فرمائیں یہ بہت بڑا سوال اب اجازالاک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم یہ گفتگو تو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ملک سے نوازا ہے جس دھرتی سے نوازا اور اس کو حاصل کرنے کے لئے سنتالس میں ہمارے اجداد نے جو قربانیاں دی تھی وہ تو بے مثال ہے اور وہ اس لئے تو نہیں دی تھی کہ آج ہم آپس میں تقسیم ہو آج ہمارے اندر اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نو ٹھیک ہے اور اسے پھر ریاست سفر کریں ملک سفر کریں سکرورڈ عوام سفر کریں بائیس کروڈ عوام کا مفاد سفر کریں اور ان کے بچوں کا مفاد سفر کریں اب اس کے لئے ہمارے ملک کے جو بڑے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے کہیں کہیں سوچنا پڑے گا اور میں آپ سے ارس کروں کہ میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا جو ہمارے ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے پولٹکس میں یا اس کے بعد جو ہمارے ٹاپ ٹیئر آف بیوروکرات ہیں یا پھر ہماری اعلی عدالتیں ہیں یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے جو بھی فیصلے ہیں آپس میں ہیں ان کے جو بھی اختلافات ہیں اس کا اثر کشمیر میں کونے میں بیٹھے وے دور دراز کے چھوٹے سے ایک گاؤں میں پہاڑی پہ بیٹھے وے شخص پہ کیا ہوتا ہے بلوچستان میں کیا ہوتا ہے سندھ میں کیا ہوتا ہے کے پی کے میں کیا ہوتا ہے پنجاب میں سدن پنجاب میں کیا ہوتا ہے اب یہ جو امجد شعب صاحب کی بات کی ہے میں یہ ایف ای آر دیکھ رہا تھا اس ایف ای آر میں امجد شعب کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے جی کہ جنرل ریٹائرڈ امجد نے اس بیان اکسایا ہے اس سے ان کا مقصد آپوزیشن اور سرکاری ملازمین میں حکومت کے خلاف نفرت اشتعال انگیزی پھیلانا ہے تاکہ اس سے ملک میں بیچینی بدمنی اور انتشار پیدا کیا جا سکے اب یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس نے سرف کیا ہے اس ملک کو نائنٹین سکسٹی فائیو سیمیٹی وان کی وارز میں مزید اس بیان کی بنیاد پر وہ عوام سرکاری ملازمین اور آپوزیشن کی جماعت کو ایسا مشورہ دے کر ملک کے ان مخصوص طبقوں میں نفرت بیچینی بدمنی اور دشمنی پیدا کر کے اس کو مزید آگے پھیلانا چاہتا ہے الزام علیہ کے حکومت اور حضب اختلاف میں مزید دشمنی اشتعال انگیزی اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے مزید براہ اس سے ملک کے تینوں طبقوں حکومت آپوزیشن اور سرکاری ملازمین میں نفرت اور دشمنی کی فضاء پیدا کی گئی ہے جو ملک کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ ہے یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ امجد شہب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے جو ملک کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ ہے الزام علیہ نے یہ تمام بیان ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی کے تحت دیا ہے تاکہ ملک کے ملک کو مزید کمزور کیا جا سکے اب میرا اختلاف ہو سکتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ امجد شہب صاحب کے خیالات سے ان کے افکار سے ان کے نظریات سے لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ امجد شہب ملک کو کمزور کرنا چاہتا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ امجد شہب جو ہے وہ ملک کے خلاف کسی سازش میں ملوث ہے اس حکومت میں اس طرح کی ایف آئی آرز پہلے تو بہت ساری ہوئی ہیں صحافیوں پہ بھی ہوئی ہیں سیاستدانوں میں بھی ہوئی ہیں اب لیفٹیننٹ جنرل ایف آئی ٹھنگ ہی ایک سینئر ویٹرنز ایکس سروسمن جو ہیں پاک فوج کے ان میں ہی ایک سینئر موسٹ تقریباً اسی سال ان کی عمر ہے کیا کہیں گے جازالاک سب دیکھیں اس بارے میں مجھے آج میں ٹریول کر رہا تھا میں نے یہ تھوڑا بہت ٹوٹر پہ دیکھا ہے اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کمنٹ کروں کہ جنرل امجر شعب نے کہا کیا ہے ان کے جو وی لاغ ہیں اس میں وہ فوج افواج پاکستان کے بارے میں تو بہت اچھے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں لیکن حکومت پہ بہت انہوں نے تنبیہ کی ہے حکومت کو سمجھاتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں ایکانومی کے بارے میں بولتے ہیں مسالت کے بارے میں بولتے ہیں اور خاص طور پر جو معاملات خراب ہیں ان کی طرف بات کرتے ہیں ماضی میں بھی ان کا تھوڑا سا اختلافات ہوئے تھے مجھے معلوم نہیں کہ یہ جنرل باجوہ کے زمانے میں ان ویٹرنز میں تھے جن کی پینشن وغیرہ بند ہوئی تھی کہ نہیں لیکن اب یہ مسئلہ اقدم کیوں پیش آیا ہے کون سی ایسی انہوں نے بات کیا ہے اگر آپ کو معلوم ہوگا آپ بتائیں اس اف ای آر میں لکھی ہوئی ہے وہ بات اف ای آر میں لکھا ہوئے میں پڑھ دیتا ہوں اف ای آر کہتی ہے کہ امجد شیب نے کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں کہ آپ اپنی سٹریٹیجی ورک آؤٹ کریں جس میں حکومت کو مثال کے طور پر آج آپ کہتے ہیں کہ جی کل اسلامباد میں سرکاری دفتروں میں کوئی نہیں جائے گا اور اگر اس کال پر لوگ نہیں جاتے تو حکومت سوچے گی کہ ہم بیٹے حکومت تو کر رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ ہے اف ای آر کے اندر یہ اف ای آر کا مطن پڑھ لوں اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماضی کے اندر ہر پولٹیکل لیڈر نے یہ بات کیا ہے کسی نے ٹیکسز نہ دینے کے بارے میں کسی نے یوٹیلٹی بلز نہ دینے کے بارے میں اس میں کوئی بھی پیپل پارٹی پی ای مل این پی ٹی آئی کوئی بھی اس میں میں نہیں کہوں گا کہ جس نے نہ یہ کھاؤ خان صاحب نے بھی کنٹینر پر کھڑے ہو کہ بجلی کے بل پھاڑے تھے اس سے پہلے نوازشی صاحب کے ساتھ ہم بھی تھے جب ہم نے لانگ مارچ وغیرہ کیا تھا تو یہ تو ہم کہتے رہے ہیں یہ باتیں تو یہ پولٹیکل باتیں ہیں اب انہوں نے کس انداز میں کی یا وہ کسی کو کنوے کر رہے تھے یا کسی سے ریکویسٹ کر رہے تھے یہ کریں تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اس بات پہ ایک اتنے سینئر آفیسر کو جو کہ سینئر موس پوزیشن پر یعنی ہے if you don't become the chief three star is the سینئر موس in the پاکستان آرمی اور میرا خیال ہے کہ ہم جا شویب کی ماضی کے اندر ایک اچھا انہوں نے اچھے پوزیشن پر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا دیکھیں نا this is what I was trying to say کہ every institution is so polarized کہ ایک cohesiveness کی ضرورت ہے اس وقت سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کیوں نہیں ہم اکٹھے بیٹھ سکتے کیوں نہیں ہم بیٹھ کر سارے مسائل پر بات کر سکتے جس میں کہ ہماری economy بھی ہے elections بھی ہیں اس میں ہمارا دفاع بھی ہے اس میں ہر چیز ہے جی بالکل دیکھیں اب اس وقت جو position ہے کہ جو گورن میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بات کی میغل میں حمجر شوید صاحب سے بہت زیادہ damaging تھی کہ جب ایک وزیر کھڑا ہو کر کہہ دے کہ جی ہم تو بالکل bankrupt ہو چکے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ then they make a run at the banks اور اس کے بعد جس کے پاس جو پڑا ہوتا ہو کہتا ہے نکالو کوئی پتہ نہیں کل ہمارے assets ہی فریز ہو جائیں اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی statements ہیں وزراء کی جو میں بتا سکتا ہوں ابھی میری نواز صاحب ہے اللہ دیہ کی سٹک جد صاحب کی حوالے سے بڑے سخت الفاظ استعمال کی حالی اس سے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے 97 کا آپ کو یاد ہوگا جو کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا میرا خیال ہے کہ وہ تو حملہ ایک سپریم کورٹ پر ہوا تھا کہ ایک فیصلہ کر رہے تھے اور ججز کو اس سے ہم نے دور کرنا تھا اس فیصلے سے لیکن اس کے بعد بھی کیونکہ سزا ان لوگوں کو نیم دے سکے جنہوں نے یہ معاملہ جو اس کے پیچھے تھے سارے کرنے والے تو دو چار پکڑے گئے ایم پی اے پکڑے گئے ایک دو خواتین پکڑی گئیں جو لوگ سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی نہیں پکڑے گئے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے آج آپ بیٹھ کر جو ججز آپ جن کو پسند نہیں کرتے آپ ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں چلیں مجھے اجازت دے بیرس سے سلمان صفدر نے میں چاہتا ہوں ان کا بھی کورمنٹ لے لوں میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں سلمان صفدر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے آپ گفتگو سن رہے تھے ہماری یہ ایف آئی آر جنرہ امجد شایب صاحب کے حوالے سے جو آپ ڈسکس کر رہے تھے دیکھیں میں اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ایک ریسنٹ فینومنہ دو تین مہینوں سے کافی اس نے جو ہے اس ٹرنڈ نے پاپولارٹی پکڑی ہوئی ہے کہ on the basis of سپیچز on the basis of utterances on the basis of تیلیویجن پروگرامز جو ہیں وہ کرمینل کیسز ون آفٹر بی ایڈر بیک ریجسٹر ہو رہے ہیں جس میں سب سے پہلا ٹرنڈ وہ ہم نے دیکھا شباز گل صاحب کے لیے تھا انہوں نے کچھ اسے ملی جلی باتیں تھی بٹ یہ جو آج والی ایف آئی آر ہے یہ تو on the lighter side ہے مینی سمجھتا کہ اس پر ایک کرمینل کیس ریجسٹر ہونا چاہیے تھا اس کے بعد پھر اسی ٹرنڈ کو دیکھتے ہوئے وہ آزم سواتی صاحب کے اوپر بھی ہوئیں اور پھر وہ چھے ایف آئی آر ہیں ہوگئیں جو بلوچستان ہائی کورٹ نے ویڈ ون سٹروک آف پین وہ چھے آئی آر جو ہیں وہ کوش کی اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا کہ فواد چودری صاحب کے اوپر بھی کیس ہوا یہ ایک نیا ٹرنڈ بنا ہے کرمینل کیس کا ریجسٹر کرنے کا اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بلوچستان ہائی کورٹ بھی اپنا مائنڈ دے چکی ہے کہ ایسے کیس جو ہے وہ جلد بازی میں اور انہیسٹ ریجسٹر نہیں ہونے چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیس بھی جلد ہی جب عدلیہ کے سامنے آئے گا تو اس میں جو ریلیف ہے وہ پروسیس تو ہو چکے میرا بلکل صحیح ہے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں میں سپریم کورٹ کی آج کی پروسیڈن کے حوالے سے سوال پوچھ نے علی محمد خان صاحب آپ کا میں بریف کومنٹ چاہتا ہوں کہ یہ اس حد تک جو معاملات بگڑ چکے ہیں اور یہ جو باتیں نہیں ہونی چاہیے نیتی یہ ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے کیسے اکٹھے ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ اختلافات ختم کر کے کوئی ملک کو آگے لے کر چل علی محمد خان صاحب نیک بریف صاحب نیک نیتی کی ضرورت ہے اور امجد شیف صاحب کر سکتے ہیں لیکن جو آپ نے پورا پڑھ سنایا اس سے تو میں اگری نہیں کرتا چاہے امجد صاحب ہوں یا کوئی بھی ہماری آم فورسز کا جنرل ہو اس کے بارے میں یہ کہنا یا کوئی بھی ذمہ دار افسر ہو یہ کہنا آپ کوئی سازش کر رہے فلان نہ کر رہے یہ وہ اپنا دفاع کر لیں لیکن ایک شخص جو اپنے ملک کو اتنا دے گیا اور میرا ان سے ایک تعلق اس طرح سے رہا کہ ماضی میں ایک دفاع موقع ملا کیونکہ ٹی وی پروگرام پہ آتے تھے تو مجھے تطورہ ملی کیونکہ امی محترمہ کی کافی سال پہلے کی بات شخص پہ انہوں نے فائر لکھی ہے باقی انہوں نے جو بات کی اس پہ دور آئے ہو سکتی لیکن اس کی ہسٹری ویسی میں نے پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ پری پارٹیشن مائیگریشن کر کے آئے تھے متحدہ اندوستان اب جو بھارت اس کو کہتے ہیں ادھر سے تو والٹن نہیں ملے گا آج تم لوگ کو دود دہی تم دود دہی کے پڑھی آج ہمارا قائد فوت ہو گیا تو یہ بات کرتے جنرل صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر انہوں نے اپنی رنگی باز میں ایک بات کی انہوں کہا دیکھو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شخص کمزور حالت میں اپنا ہجرت کر کے آیا اور اس ملک نے اس کو اتنا دیا کہ ایک ایسے شخص کو اللہ نے اس ملک نے اپنے ملک کا لیفٹن جنرل بنایا تو وہ فخر سے یہ بات کرے تو وہ آدمی ملک سے محبت کرنے والا پاک فور سے محبت کرنے والا سٹیپ بیک اور سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بڑھ رہے ہیں اور وہ ایک مشہور بات آج ذہن میں یاد آئی وہ کہیں میں نے جگہ سنی بڑے سال پہلے اس میں ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ اپنوں سے لڑ کے جیتے گئے تو کیا جیتنا تو میرے خیال میں بیٹھ کے معاملات نبھانے کی اور سلجانی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ایک بریک کا وقت ہے جی بریک کے بعد واپس آتے بیرست سلمان سفدر صاحب یہ فرمائے گا کہ امران خان صاحب کے کیسز کل اسلام باد میں لگے وائے دوسرا فانڈنگ والا کیس لگا ہے تو اطلاع تو یہ ہمارے پاس کہ عمران خان نے وہاں پیش ہونے کا فیصلہ کی ہے تو پیش ہو رہے ہیں آپ ان کے وکیل ہیں ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا جی میری بھی انسٹرکشنز یہی ہیں اور ان فیکٹ اسلام باد ہائی کوٹ میں عمران خان صاحب کے میڈیکل ایویڈنس پہ اور ان کی انجریز پر کافی بحث ہوئی اپاوٹ ویک اگو اور فائنلی اسلام آباد ہائی کوٹ نے شاکت خان ہم ہسپٹل سے بڑی کامپریہنسی ریپورٹ طلب کی جس کو منیوٹلی دیکھا گیا تو ان کی تمام انجریز کو بڑا جینوان اور سیٹسفیکٹری ان کی ایپسنس کو پایا گیا فرم کوٹ یہ جو کیسز ہیں یہ تقریبا ڈھائی تین ماہ سے ان میں پری ایرسٹ بیلز لیوی اور ایڈجرنمنٹ سوری تھی خان ساتھ کی ایپسنس کی وجہ سے اور جب تک پیٹیشنر فیزیکلی موجود نہ ہو کوٹ کے سامنے عدالت بیلز کا تمام کورس جو تھی وہ انڈر پریشر بھی تھی اور تاریخیں بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی تو خان صاحب کی میڈیکل بورڈ ایک یہاں پر شوکت خانم سے تشکیل ہوا تو انہوں نے چونکہ شن بون کی انجریز تھی تو ٹائم دیا کہ یہ تین ہفتے چاہیے ان کو اور اٹھائیس فروری کے بعد ان کی مومنٹ سیف ہوگی تو اب فائنلی کل صبح اسلام آباد ہائی کوٹ کے ڈائریکشن کے مطابق اٹھائیس تاریخ ہے تو اٹھائیس تاریخ کو وہ ڈیو ہیں ان تمام کوٹ میں فیزیکل اپیرنس کے لیے پرویبیٹڈ فنڈنگ کا کیس کلیپس ہو سیمیلرلی دہشتگردی کا ایک کیس ہے وہ بھی اسی کمپاؤنڈ میں ایک اپلیکیشن آج دی گئی تھی کیونکہ ایک کیس جو ہے وہ ان کا دسٹکٹ کوٹ میں ہے فیٹ کی کچہری میں جو کہ جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دہشتگردی کا واقعہ بھی ہوا تھا تو سیکیورٹی کنسرن ہیں وہ پیش ہونے پر اس کے اوپر ایک اپلیکیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے کہ ان کے اوپر ایک فیلڈ اسیسنیشن اٹیمٹ ہوئی جس میں ایک شخص موقع پہ ہلاک ہوا تیرا زخمی ہوئے اور ویسے بھی ایک اوپن کمپاؤنڈ ہے گیٹڈ کمیونیٹی نہیں ہے وال نہیں ہے دکان نہیں تو سیکیورٹی تھریٹ اور ایک فریش ویب آئی بھی ٹیررزم کی اس یو کن سی آل آور پاکستان تو وہ ایک کنسرن ہے باٹ میری انسٹرکشن بھی ہیں اور اطلاع ہے کہ وہ کل صبح اپنے کیسز میں پیش ہوں گے علی محمد خان صاحب عمران خان صاحب صبح ٹریول کر رہے ہیں تو کس طرح ٹریول کریں باہر ٹریول کریں باہر جا رہے ہیں تمام انتظامات ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے بدترین مخالف بھی انکار نہیں کر پائیں گے کہ عمران خان صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں اور عدالتوں میں بڑا ریگولری آتے رہے ہیں از پرائیم میسٹر اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جب تک اسیسنیشن اٹیمٹ نہیں ہوا تھا تو اسلام آباد میں جب جنر جج صاحبہ کا جو کیس تھا اس میں بھی میجسٹر کوٹ میں بھی آئے سپریم کوٹ میں بھی جاتے رہے ہیں سیشن کوٹ میں بھی جاتے رہے ہیں تو ان کو جانے میں کوئی عمر مانے نہیں تھا جب تک کی اٹیک نہیں ہوا تھا اور اس حالت میں بھی میں تو اپریشیٹ کروں گا کہ جب پیش لیفتے گئے اس وجہ سے نہیں کہ میری جماعت کے لیڈر ہے لیکن وہ ایک مثال قائم کی کہ زخمی حالت میں تھے اور وہ گئے وہ اپنی پریزنس یقینی بنائی لہور آئی کوٹ میں تو بیرسی صاحب چار جج صاحب انہوں نے بنچ سے الیدگی کر لی جسٹس اجاز علی صاحب مزیار اکبر نکوی صاحب آتر من اللہ صاحب جسٹس یائی آفریدی صاحب بہت سارے اختلافی نوٹس بھی آ چکے میں نے پڑھے ہم سارے اختلافی نوٹس اس کے باوجود چیف جسٹس یہ کہہ نے آئے گا آپ کیا ایکسپیک کریں اب سپریم کوڈ اگر اس حوالے سے کی فیصلہ سنا دیتی اور جو لگ رہے کہ جی چیف جسٹس بہت کلیر ہے اس حوالے سے کہ نووے دن کے اندر الیکشن ز ہونا آئین کے کی روح سے لازم و ملزوم ہے تو اس سے جو پولٹیکل انسرٹرنٹی پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں وہ ختم ہو جائے گی یا پی ڈی ایم کی حکومت اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتی ہے مریم نوائی صاحبہ جس طرح سے سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں عدلیہ کے حوالے سے مزید کوئی کیوس ہوگا دیکھیں حکومت کا تو موڈ کسی طرح سے بھی نہیں نظر آرہا کہ وہ الیکشنز کے لیے تیار ہیں ان کے سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور ججوں پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے اس میں لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی نا جس کا علی محمد خان صاحب نے بڑا ایک ہم کہا کرتے تھے کہ وہ سب کو بٹھا آئے تھے کہ آپ سب کو ایک اٹھا بٹھائیں کیونکہ اس محول کے اندر اگر الیکشنز بھی سپریم کورٹ کہتا ہے کروا دیں اور حکومت کہتا ہم نے نہیں کروانا تو ایک ایسا ڈیڈ لوگ آ جائے جو جو جمہوریت کے لیے بڑا خطرناک ہو جائے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب تک بیٹھ کے اور ایک اس میں ایک اچھی چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ علی محمد خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو ڈی نوٹیفائے ہو گیا وہ نوٹیفیکیشنز اور جب کچھ لوگوں کو اسیملی میں واپس جائیں کل ایک کیس لگا ہے پشاور ہائی کورڈ میں اگر وہ بھی ان کے حاق میں آجائے تو یہ اسیملی کے اندر واپس جائیں اور کوئی معاملات آپس میں اگر تیہ کر لیں جو ایشوز ہیں ای وی ایمز یا اورسیز پارستانیز میں آپ کو سنواتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے جو جلسے میں تقریر کی ہے او تقریر فرماتے ہوئے انہوں نے پینیما کے حوالے سے کیا کہا ہے ذرا سنو نواز شریف کو جب جب حکومت سے نکالا گیا پاکستان یوں نیچے گیا نواز شریف اور پاکستان اکٹھے اوپر جاتے ہیں نواز شریف اور پاکستان اکٹھے بن گیا ایک بنچ بن گیا جس کا نام تھا پاناما بنچ جس کے اندر بان ججز شامل تھے نواز شریف برا لگتا تھا نا پاناما بنچ کو انتقام لینا تھا لے لیتے غریب کا چولہ کیوں بجا دیا تو یہ مریم نواز کہہ رہی تھیں کہ غریب کا چولہ کیوں بجا دیا دس ماہ غریب کے چولے کے ساتھ کیا اس کے اوپر پہلے کومنٹ کیجئے گا اجازت دیکھیں میں تو اس پہ کومنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا میں اس قسم کی گفتگو پہ بحیثیت سیاستدان مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس قسم کی گفتگو پہ جو آپ دوں کہ آپ ایک شخص کو اٹھا کر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویسے پاکستان کو گرین لگ گیا یہ پاکستان ہماری جان ہے اور اس کے لیے ہمارے اور ان کے والدین نے بڑی قربانیاں دیئے کیونکہ ہم بھی انڈیا سے آئے تھے دھکے کھاتے وے میرے پیرنٹ جو آئے تھے اور بہت سے وہاں رہ گئے میں آپ کو ایک بات بتاؤ جو جنرل امجد شویب کی بات کیا اس وقت کا جذبہ یہ تھا کہ میرے فادر جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے فور سٹار جنرل فور ہی اپٹیڈ پاکستان 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 ایس مدر اور سسٹر رشتر صاحب وہ سب انڈیا میں رہ گئے اور آپ یقین کریں چھبیس سال تک پاکستان بننے کے بعد وہ تڑھتے رہے ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا پاکستان میں آدھا آئی ایم اے اور آدھا پی ایم اے بٹ ہی کوڈ نوٹ میٹ اس مدر فور ٹوئنٹی سکس سکس ایرز تل 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 اور پھر وہ نائنٹین ایٹی ون میں گئے واپس اور اب جو حالات وہ دیکھتے تھے پاکستان کے میں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ وہ روتے تھے کہ یہ حالات ہم نے دیکھنے دیں مل ایک ایسا شخص جس نے ایک بقصہ لے کے وہ بھی جو دے دیا اس قسم کی گفتگو سننی اس قسم کی دبکیاں اگر سننی ہے اس قسم کی ایف آئیر اگر کارڈ نہیں ہے تو پھر ہمیں معاف کر دو ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم دیکھتے کہ آگے کس طرح سے چلنا ہے اس ملک نے کٹھا بٹھائیں سب کو یہ چھوڑ دیں آپ کہ کون کیا ہے اور کون کیا اور کون کیا بیٹھ جائیں چند نکتوں پہ ایک کنسنسس ایوالو کر لیں کہ ہم نے ان چیزوں پہ لائن کو نہیں کرنا جس میں اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کی اکانومی اور میں یہ بتا دوں یہ سمجھ نہیں رہے لوگ جب آپ کی اکانومی خراب ہوگی آپ دفاع خراب ہوگا آپ جو حالات ہیں ملک کے اور جس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں خدا کی لئے کافی ہوگی اب اس قسم کی دھمکیا نہ دیں ایک کسی کسی اور اس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف نہیں کر رہے کسی کو فتنہ کہنا کسی کو کچھ زبان استعمال کرنی آج تک تو ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا ملک بدترین بھی حکومت دیکھی لیکن ایک ریسپیکٹ کے ساتھ جیل بھی گئے تو ایک ریسپیکٹ کے ساتھ ایک اونر کے ساتھ میرے گھر میں لوگ یہاں پر آئے پکڑنے مجھے اس گھر کے اندر میری والدہ بیٹیوئی تھی ڈی ایسپی رو پڑا یہاں کھڑا ہو کے میری ڈوٹی اور میں نے چلوں گا تمہارے ساتھ کسی نے یہ نہیں کیا کہ مجھے ہتھ کڑیاں لگائے یا میرے موہ پہ کپڑا ڈالے یا اس قسم کی چیزیں ہوں دیکھیں یہ سیاستدان ہیں کل کو ان کی موچھیں کٹ رہی تھی ان کے سر کے بال اتر رہے تھے ان کو مار پڑ رہی تھی آج ان کے ساتھ یہ کریں گے تو کل کو پھر یہ تو ایک وش سرکل بن جائے گا یہ کیا ہم نے اس ملک کو آگے لے کر نہیں جانا کہاں تک نیچے جائیں گے یہ میری ایک گزارش ہے میری ایک اپیل ہے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے اس وقت نہ عمران خان نہ نواز شریف نہ اجاز علاق ناظرداری اس وقت اگر میٹر کرتا ہے تو پاکستان کرتا ہے اور جو پاکستان کے لئے درد رکھتے ہیں میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لئے ان سب کو اکٹھا بٹھائیں کوئی روز اوزہ گیم بنائیں جبوریت کو چلنے دیں پانچ سال حکومت آئے گی پانچ سال چلی جائے گی اور اگر انہوں نے کوئی گھڑ بڑ کی تو لوگ چار سال کر دیں ٹینور اس کا میں تو یہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اسیملی کا ٹینور چار سال کر دیں اور چیف آرمی سٹاف کا ٹینور بھی چار سال کر دیں تاکہ وہ تین سال بہت تھوڑا عرصہ ہوتا ہے پھر وہ ایکسٹینشنز کی بات آیا تھی یہ بھی چار سال کر دیں اور اسیملی پانچ سال کے لئے ہمارے میں سبر نہیں ہے کہ ہم ویٹ کریں تو چار سال کے بعد الیکشنز ہوں گے جیسے امریکہ میں ہوتے ہیں جیسے برطانیہ میں ہوتے ہیں جیسے یورپ میں ہوتے ہیں تو شاید معاملات گاڑی جو ہے وہ چل پڑے بڑی اچھی باتیں کیا آپ نے علی محمد خان صاحب مریم صاحبہ نے اسی جلسے میں تقریر کرتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے کیا کہا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے انصاف ہوگا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے الیکشن ہوگا لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی نائنصافیوں کا ازالہ ہوگا پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی اور پھر وہ فتنہ خان گھڑی چور پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا جی علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی غلط سزائیں پہلے ختم ہوں گی اور اس کے بعد پھر عمران خان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا ہاں وڈیو رسپونڈ لیکن بیرسو صاحب آپ کو میں کیا کوں اجازو لکھ صاحب دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّا سے حُسْنَا اور لوگوں سے آپ اچھی بات دیکھیں آپ یہ بات اچھے پیرائے میں بھی کر سکتی ہیں آپ اگر ایڈیوکیٹڈ ہیں جو ہونی بھی چاہیے ظاہر ہے صابق وزیعظم کی صاحب زادی ہیں میرے سے قابل اعترام ہے میرے سے عمر میں بھی بڑی ہے لیکن کچھ الفاظ بہت نامناسب ہیں خاص کر کسی خاتون کیلئے کہنا ایک اپنے سیاسی حریف کو فتنہ وغیرہ کہہ دینا نامناسب دوسرا سپریم کورٹ کے عونر بل جج صاحبان کو چونکہ میں ایک لائر بھی ہوں مجھے زیادہ دکھ ہوا وہ سن کے کہ بدنام زمانہ اور اس طرح کی الفاظ یوز کرنا دیکھیں اگر تو آپ ہم نے ان چیزوں کو جانے دینا ہے جس طرح اجاز الحسن صاحب اور نقبی صاحب بلدہ ہوئے ہیں وہ خوشی سے تو نہیں ہوئے عزت والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو خدا نخواستہ بساد اعترام اپنے آپ اپنی سبکی تو نہیں کرا سکتے دیکھیں جب آپ کسی جج پہ آپ کو اعتماد نہیں ہوتا تو آپ ایک عونر بل طریقے سے پیٹیشن میں آپ اپنی اپلیکیشن جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیو رسپیکٹ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ریکیوز کریں یا میرا کیس کئی اور لگے لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ جلسوں میں ان محترم جج صاحبان کے تصویریں لگا دیں اور ان کے خلاف نام لے لے کے آپ حرزہ سرائی کریں this was not what امران خان صاحب had done لیکن پھر بھی ان کو کانٹینٹ ملا میں پسط اعترام کیونکہ یہ ویڈیو مریم بی بی بھی سننی ہوں گی لیکن اگر ان الفاظ پہ کانٹینٹ نوٹس نہیں ہو سکتا تو میری ریکویسٹ ہوگی پھر کسی کو کبھی بھی کانٹینٹ نہ کریں اور جب کبھی کسی کو کانٹینٹ نوٹس ملے یہ ویڈیو نکال کے ضرور چلائیں کہ کیا اس لیول کی بات ہے یا اس سے کم کی بات ہے اور اس سے بڑی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اس سے کم ہے اور اس پہ کانٹینٹ مل رہا ہے اور اس پہ کانٹینٹ نہیں مل رہا ہے تو دیکھیں یہ اس طرح سے اگر آپ حرزہ سرائی کریں گی اور ایک اور چیز بھی ہر کسی کے لیے کسی شخص کا یہ کہنا کہ اس کے ساتھ اوپر جاتا ہے میں تو دسیجری کروں گا پاکستان تو نیچے گیا اور میاں صاحب کا کاروبار اوپر گیا سٹیل مل ہماری تو تباہ ہوتی رہی آپ کی سٹیل مل بڑھتی رہے آپ کے بارکر خانے لگتے رہے آپ کے عربوں میں اساسیں بڑھتے رہے میرا تو پاکستان گنگ بڑا نکال دیا پی آئی اے تو تباہ برباد ہو گیا آپ کا تو پاکستان ریلوے تو تباہ برباد ہو گیا وہ تو چلنے قابل نہیں ہے آپ کا بزنس تو دن دوبنی راہ خاص کر حکومت میں بڑا اوپر گیا ہے جب حکومت میں مریم بی بی آپ کے والد مہترم کی حکومت آتی ہے تو میاں صاحب کا کاروبار یہ جاتا ہے اور پاکستان یہ نیچے جاتا ہے تو یہاں تو تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ ہے آپ کے اس گفتگو میں تو یہ ساری چیزیں نون پولیٹکل ہیں اور اس سے ملے گاہ میں کچھ نہیں ادھر سے سخت بات ہوگی ہزیانی بات ہوگی نون پولیٹکل بات ہوگی ادھر سے بھی نون پولیٹکل بات آئے گی انڈ ریزلٹ کیا ہے جو آپ چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں جو اجازہ رکھ سب چاہتے ہیں جو اور کچھ سنجیدہ لوگ چاہتے ہوں گے کہ آر یہ بیٹھیں مسئل کال کریں الیکشن کی طرف جائیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں پھر پارلمنٹ میں آئیں اور وہاں پھر ایشیوز پہ گفتگو کریں میں نے بڑا کم ایشیوز پہ گفتگو ہوتے دیکھی ہے یہاں پہ رول بنتا ہے یہ شاہد خان صاحب وغیرہ جتنے بھی پرانے ان کے سینر لوگ موجود ہیں کچھ کو تو انہوں نے بڑا ہی دور کر دیا ہے اور نہ مہتاب صاحب جیسے اور صادر شاہ صاحب جیسے لوگوں کو گفتگو نہیں کرنا پڑتی جو وہ کر رہے ہیں بہرحال end of the day جو یہاں بات بار بار ہوئی ہے کہ بیٹھیں میں ایک بات پہ تھوڑا سا ڈیفر کروں گا اجازبی سے کہ اگر ان کا اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی اور ادھر سے ان کو بیٹھا ہے میں کہوں گا نہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈسٹنس کریں اپنے آپ کو اب یہ جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں اگر ان میں کوئی لیڈرشپ مٹیریل ہے تو بائی سکرول کے لیڈرشپ میں اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ ملک کے مفاد کے لیے وہ بیٹھیں نہ آپس کے جگڑے ختم کرنے علی محمد خان صاحب سوال یہ پیدا ہوتا عمران خان صاحب بیٹھیں گے شواز شریف صاحب کے ساتھ یا مریم نواز کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھیں گے اگر election پہ بات ہوگی دیکھیں اگر election پہ بات ہوگی next election پہ میں آپ کو کہتا ہوں وہ بیٹھیں گے اگر election پہ بات ہوگی اگر آپ نے کچھ اور ادھر ادھر کرنا ہے آپ نے ویسی point scoring کرنی you would not set وہ تو پہلے ہی offer کر چکے ہیں وہ تو پہلے ہی assembly'اں توڑنے سے پہلے پنجاب کی اور پختونخواہ کی assembly'اں اگر ایک بات اور میری request ہے پتہ نہیں کوئی اس کو کیا لے گئے یہ KPK میں KPK نہ کہا کریں خیبر پختونخواہ اتنا خوبصورت نام ہے تو خیبر پختونخواہ کی assembly'اں اور پنجاب کی توڑنے سے پہلے خان صاحب نے خود کہا تھا کہ آئیں next election پہ بات کریں آپ صرف next election early کرنے پہ راضی ہوں date کی نہیں وہ انہوں نے مانگی یہ اس نکتے پہ انہوں نے معاملہ خراب کیا تھا حکومت نے نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے date تو فوری پھر بیٹھنگی انہوں نے کہا نہیں آپ اس صوری طور پہ مانیں کہ early election ہم کریں گے date پیٹ کے پھر آپ discuss کر سکتے ہیں تو اگر آپ early election پہ گفتگو کریں گے تو کیوں نہیں بیٹھیں گے وہ سیاست دان وہ بلکہ مفاق چاہتے ہیں لیکن وہ کہتی ہیں جی کہ پہلے عمران خان کو کٹیرے میں پڑا کریں گے انصاف ہوگا جی جی کوکلی اجازت 30 سیکنڈ سٹرائکیں بس میں تو یہ جو تقریر سنی ہے میں آنے والے دنوں پہ کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر یہ election election کروانا چاہتے ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان کی یہ خواہش ہے میرا خیال ہے کہ یہ پوری کریں گے ارحال میں کہ عمران خان کو disqualify کریں گے یا اس کو جیل میں آنے گے بہت بڑی prediction کیا آپ نے جاتے جاتے unfortunately میرے پاس وقت ختم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ ہے جاز الحق صاحب علی محمد خان صاحب آپ کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے خیال رکھیں اللہ